محرم الحرام میں تیس ہی ظلہ میں فوج اور آٹھ ہی ظلہ میں رینجر سائینات کی جائے گی نوویں اور دسویں محرم الحرام کے دوران فضائی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈبل سواری پر پابندی آئید موبائل فونڈ سرویس جزوی طور پر بند رہے گی پنجاب حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کے لیے پلان تشکیل دے دیا مزید بات کریں گے عویس ورک سے عویس بتائیے سیکیورٹی پلان تشکیل پا چکا جی بلکل پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے لیے پلان تشکیل دیا ہے جبکہ موبائل فونڈ سرویس کی جزوی بندش کی جائے گی دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی پلان کے مطابق پنجاب کے تیس ہی ظلہ میں فوج اور آٹھ ہی ظلہ میں رینجر سائینات کیا جائیں گے امن و امان کی مختوص صورتحال کے پیچھے نظر صوبہ کے بارہ اضلاح کو حساس کرا دیا ہے جبکہ محکمہ داخلہ نے متعلقہ اضلاح میں سیکیورٹی اداروں کو ہائی الٹ کیا کر دیا ہے جلیند زامیہ کو لمحہ و لمحہ حالات سے ادار رکھنے کا حکم دیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب اضلاح میں سیکیورٹی کی مولیٹرنگ کرے گا جبکہ نومی اور دسویں محرم الحرام کے دوران فضائی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے محکمہ داخلہ کے پلان کے مطابق دو ہیلیکاپٹر لاہور کے جلسل جلوسوں کی نگرانی کریں گے ایک ہی 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 ہیلیکاپٹر ملتان میں محرم کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کرے گا جبکہ نوم اور دس محرم الحرام کو موبائل سیکنلز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے زلیند زامیہ نے موبائل کی جزبی بندش کی سپارشات ارسال کر دی ہیں جبکہ ڈپری کمیشنرز جی پیوز موبائل سیکنلز بند کرنے